ایسا عظیم و شان مضبون ہے حضرت حانویر انتلا لے گا کہ کیا بتاؤں یہ حدیث باقی دعا ہے ابو دعوت شریف کی مرقات میں جلد نمبر پانچ صفحہ دو سو سترہ پر ہے صفحہ نمبر دو سو پندرہ پر بھی دو سو سترہ پر ہے یہ دعا حضرت ہمیں سکھائی صبح و شام تین دین بار پڑھنے کے لئے معمولات جومیا میں یہ دعا ہے اللہم انی اعوذ بکا من الحم والحزن وعوذ بکا من العجز والکسل وعوذ بکا من البقل والجبن وعوذ بکا من غلبت الدین وقہر الرجال اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں غم اور حزن سے رنج اور غم سے اور پناہ چاہتا ہوں عجز اور قسل سے سستی سے اور پناہ چاہتا ہوں بقل اور مجدلی سے اور پناہ چاہتا ہوں کسرت کرس سے اور لوگوں کی غلبہ پانے لینے سے حضرت حانویر انتلا لے حضرت عشق العرب اللہ کے ساتھ ساتھ ہیں صاحبو سستی نہ کرو تمہارا اصلی وطن اصلی جگہ آگے ہے ساہبو اپنے وطن کو جا رہے ہو اور اتنی سست رفتار کے بیٹھ بیٹھ کر چل رہے ہو اصل مکان درہ غور سے سنیے گا حضرت مجدد کی بات ہے اصل مکان کی طرف تو جانور بھی تیزی سے جلتے ہیں تیزی سے چلتے ہیں بیلوں کو دیکھئے کہ وطن کی طرف کس شوق سے قدم اٹھا کر چلتے ہیں حیرت یہ کہ آپ انسان ہو کر بھی اصلی وطن آخرت کی طرف مسلمان ہو کر تیزی سے قدم نہیں اٹھاتے ساہبو سستی نہ کرو یہ ہمارے ساتھی یا باہندہ یہ بھی ساتھ لگائیں گے کیونکہ ہم صرف سستی کا حضرت یہ لکھتے ہیں کہ فرمایا کہ حکیم الامت سستی کا علاج بس ہے چستی جناب قاہلی سستی جناب اسی لئے نمازیں نہیں ہوتی تلاوت نہیں ہوتی تقویٰ کی فکر نہیں ہوتی بس درستگاہ میں ہے تو ٹھیک ہے خانکاہ میں تو ٹھیک ہے چھٹیاں کس طرح گزاریں کم از کم آٹھ دس ابھی تک اطلاعات آ چکی ہیں کہ ہم نے گناہوں کے ساتھ چھٹیاں گزاری پھر وہ مضمون توبہ کا معافی کا جس کو سو دوہ غرض ہو اپنے شیخ کو بتائے کہ میں نے چھٹیوں میں کیا کارنا میں انجام دیا کتنا درسے قرآن درسے حدیث لیا کتنا میں نے فضائل عامال سے پڑھ کر سنایا کونسی میں نے مجلس کی دین کی خود بتا دے جس کو اصلاح کرا نہیں ہے جہاں جہاں اس کی مناسبت ہو وہاں اصلاح کرا لیں اب یہ تو وقت رکھتا ہی نہیں نا جب میں آگے ارس کروں سستی کہیں لی جناب آگے سنیے آپ صاحبوں سستی نہ کرو تیزی کے ساتھ چلو ہمارا اصلی وطن اصلی جگہ اے ہم آخرت تم دنیا میں کان پسے رہ گئے اس کے ساتھ کیوں دل لگایا انفاس حصہ نمبر اول جلد نمبر اکیس صفحہ نبے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ایسے ہی شخص پر بددعا کر سکتے ہیں جس کا جرم سنگین ہو ظاہر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر درود پاک نہ پڑھنا اور عمضان کی رعائت نہ کرنا اور والدین کی خدمت نہ کرنا زنا سوت اور چوری کی طرح سنگین گناہ تو نہیں معلوم ہوتے ان پر عذاب کی وعدیں تو ہیں لیکن ایسی بددعا والد نہیں ہوئی غور کرنے سے جو مہباب کو بڑا پہ میں پائے کسی ایک کو سب سنتے ہوئے آ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہے درود شریف نہ پڑھیں جناب رمضان شریف میں مغفرت نہ کرائیں تو فرما رہے ہیں یہ زنا چوری وغیرہ پر تو سزا تو ہے لیکن بددعا تو نہیں ہے غور کرنے سے اس کی وجہ صرف یہی سمجھ میں آتی ہے ان تینوں شخصوں کا جرم بہت سنگین ہے اس لیے کہ انہوں نے نہایت سستی بہت آسان اور بہت ہی آسان کام میں کوتائی کی ہے سستی کی وجہ سے تو جو شخص اتنے آسان کاموں میں بھی سستی کرتا ہے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ غصہ آتا ہے اور عرف میں عادت بھی یہی ہے کہ سہل اور آسان کام کرنے نہ کرنے پر زیادہ غصہ آتا ہے شیخ الرب العجم فرما رہے ہیں بات جناب نفس کا مزاج ٹھیک نہ ہو نماز روزے میں سستی معلوم ہوتی ہو تو روزانہ موت کو یاد کرو کہ ایک دن قبر میں لیٹنا ہے اس وقت اللہ کو کیا جواب دوں گا مہربانی کر کے ہماری ساتھی سمجھیں ہماری بہو بیٹیاں سمجھیں جو کمزور دل کے ہیں اور جو جلدی گھبرا جاتے ہیں ٹینشن لے لیتے ہیں ان کو اللہ کی نعمتوں کو اور جنت کی نعمتوں کو یاد کرنا ہے جو اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے وہ نعمت نے یاد کرنا ہے خدا کے واسطے سمجھیں یہ ان کے لیے ہے جو زیادہ گناہوں میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں اور شاید کوئی گناہ نہ بھی کرتا ہو تب بھی اس کو خیال کرے دو آئندہ بچے کا حضرت ثانویر احمد تلالے فرماتے ہیں کہ ایک آدمی گھوڑے پر کہیں جا رہا تھا تو نیچے دو آدمی لیٹے ہوئے تھے تو اس نے گھوڑے سوار کو اکنے کا بائزن بائزن ذرا نیچے آئیں گے جروری کام ہے ضروری نہیں جروری کام ہے وہ طرح کیا بات ہے کہ یہ میرے سینے پر کیا رکھا ہوا ہے کہ بیر رکھا ہوا ہے کہ آپ میرے موہ میں ڈال دیں گے اور یہ دھماغ خراب تو بیر تیرے سینے پر رکھا ہے اور تو مجھے رکھ رہا ہے اور بیر کہہ رہا ہے موہ میں رکھ اتنا تو سستے قائل ہے بھائی اتنی بھی شرم نہیں ہے تو بڑا بر والے سے کہہ دونا کہ وہ بیر میں ڈال آپ کے موہ میں ڈال دیں کہا کہ اکیوں کہوں اس کو کہا کہ آپ اس کے موہ میں بیر کیوں نہیں ڈالتے قریب ہی آپ کی لیٹا ہوا ہے مجھے رکھوایا تو دوسرے صاحب نے کہا میں کیوں اس کے بیر موہ میں ڈالوں تلکتہ مجھ پر پشاپ کر رہا تھا اس نے درو گا ہی نہیں ویسے ہم چلاک ہے چلاک اور تلاوت اور ذکر میں پولے بادشاہ ہو جاتے ہیں سستی کا علاج صرف چستی ہے اور دیکھئے اب میرے پیارے شیخ جس کا دل سخت ہو گیا ہو اور گناہوں کا عادی ہو گیا ایک خاتون آئی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس اے میری ماں میرا دل نہیں لگ رہا عبادت وغیرہ میں فرمایا موت کو یاد کر اب مجھے یاد نہیں ہے تین دن دو دن یا کتنے دن خاتون آئیں پوچھا ہماری ماں نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کہ اب کیا معاملہ ہے کب خوب اللہ کی یاد ہے خوب تلاوت سے مزہ آتا ہے اب بعض تو خواتین اور مرد ایسے ہیں جو ایسا یاد کرتے ہیں ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں مایوس ہو جاتے ہیں تو آپ کو کیا ضرورت ہے اس پنچائد میں پڑھنے کی بھائی دوسرا راستہ بھی تو ہے ماں اچھا جی اب کیا کروں واقعی حضرت فرماتے ہیں چار پانچ منٹ صرف سوچا کرو کہ میرا انتقال ہو گیا ہے نہلا کر کفنا کر لوگ قبرستان میں گاڑ آئے قبر میں تنہا پڑھا ہوں بی بی بچے بزنس مکان سب چھوٹ گئے اب کوئی چیز کام آنے والی نہیں صرف عامال ساتھ ہیں موت یقیناً آنی ہے اور جو چیز یقین ہی اس میں کیا شباہ ہو سکتا ہے موت تو ایسی حقیقت ہے جس کا کافر بھی انکار نہیں کرتے کیا کسی کافر نے کہا ہے کہ موت نہیں آئے گی زیادہ سوچ لو کہ وہ کیا چیزیں جس کی وجہ سے ہم نماز نہیں پڑھتے جس کی وجہ سے زکاة نہیں نکالتے جس کی وجہ سے وراست نہیں دیتے جس کی وجہ سے ہم ٹی وی دیکھتے ہیں اس لقت ٹی وی تھا جس کی وجہ سے ہم وی سی آر دیکھتے ہیں جس کی وجہ سے ہم گندے عامال میں مختلع ہیں وہ چیزیں دل کا پہلانا گناہوں کے ساتھ لیکن سوچو کہ جب قبر میں جانا ہے وہاں کیا یہ اس وقت یہاں نہیں لکھا ہوا ٹی وی لکھا ہوا ہے بار بار کیا یہ موبائل کام آئیں گے گندے چینلز کام آئے گا یہ فلمیں کام آئے گی عورتیں بھی آنکھوں کا زنا کر کے مردوں کو دیکھ رہی ہیں اپنی تصویر بھیج رہی ہیں ان سے تصویر مانگا رہی ہیں کیا شور پسند آئے گا کیا ماں باب یہ خدمت کرے گی کار بھائی بہن کا کیا بچوں کا خیال کرے گی کتنے موبائل جائیں گے کتنے ٹی وی بی سی آر جائیں گے قبر میں تو بی سی آر تو نہیں ملے گا عذاب کے گیدڑ ملیں گے جناب لہذا بی سی آر کہتا ہے ہوشیار خبردار میرے پاس نہ آنا ہوش میں آ جاؤ اللہ کی نافرمانی سے دل کو مت بہلاؤ ہدایت کے لیے یہ ایک جملہ کافی ہے جو غلام اپنے مالک کو نا خوش کر کے اپنے دل کو خوش کرتا ہے اس کی خیریت نہیں کسی وقت بھی ڈنڈے پڑ جائیں گے اللہ تعالیٰ موقع دے رہے ہیں شاید اب ٹھیک ہو جائے شاید اب ٹھیک ہو جائے موت کی یاد بہتری نواز ہے جس سے بیٹری چارج ہو جاتی ہے ایک شخص نے حضرت کو لکھا تربیہ داشت کا نے خدا حصہ نمبر تین صفحہ نمبر بھی لکھنا چاہیے حال نمبر آٹھ سو انتر میرے اندر حضرت والا سستی غالب ہے لیکن سوچتا ہوں شاید یہ سستی بھی نہیں سہت کی کمزوری ہے وقت پر مدرسے نہیں پہنچ پاتا اب صبح اگر فارم آؤس جانا ہو تو کیسے تیار ہوں گے اور صبح اگر مدرسے میں بلائے جائے تو یا ہفتے کے دن اور وہاں دوسری جگہ بھاگتے پہ پہنچ جائیں گے دعوت میں پہلے بہت چوئے ہوئے ہوتے ہیں جناب اور ایسے دیکھ لیتے ہیں کھانے کو ایسے زبان کرتے رہتے ہیں کب کھانا ملے گا وہ شاد بر ٹائم سات بجے تھا ہم نے سات بجے دو آگئے اور سات بجے شاد بر ٹائم ہے کون سات بجے کھانا دے گا تجھے بھائی جناب صبح تاخیر ہو جاتی ہے طلبہ بچارے منتظر رہتے ہیں اور کبھی شبندگی ہوتی ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے کبھی استاد انظار کر رہا ہے آپ خود فیصلہ کریں اگر سستی ہے تو سستی کا علاج صرف اور سر چستی ہے اگر اپنی ذمہ داری نہیں نباس سکتے ہو تو طلبہ کا نقصان نہ کریں یہ بتائیں کہ اگر سرکار حکم آ جائے کہ وقت پر نہ آنے سے سزا ملے گی اس وقت پہنچیں گے یا نہیں تو طلبہ کا کیوں وقت برباد کر کے آپ دیر سے پہنچتے ہیں اگر کمزوری ہے تو دوسرے عقاد میں بھی ہونی چاہیے جو آپ لکھ رہے ہیں شاید صحت کی وجہ سے بہرحال یہ تو اپنا جائزہ خود لینے سے معلوم ہوگا کہ کیا وجہ ہے اگر مرضے تو احکام دوسرے ہیں یا تو محتمین صاحب سے ریائے طلب کر لیں چھٹی لے لیں یا تنخاتم کراؤ اپنی یا اگر کام نہیں ہوتا تو دوسرا کام کرو اسلام اپنی کرنا سستی اسلام اپنی کرنا سستی حمد پہ منحصر درستی فرما گئے ہیں حقیم الامت سستی کا علاج بسے چستی